اچھا وہ ڈسکا الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو طریق انصاف کے سے ڈائجیسٹ کرے گی کیونکہ جن افسران کو موطل کیا گیا ہے جن کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ماں تحت ہیں ڈی سی اے سی اور ڈی پی اور ڈسکا کو موطل کیا گیا ہے جی چیف سیکیٹری آئی جی کو وزاعت کے لیے طلب کیا گیا ہے جی اور مریم نواز براہ راست وزیر اعظم کے ماں تحت ایجنسی پر الزام لگا رہی ہیں اور آپوزشن کی جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ تو نام بھی لے رہی ہے ایجنسی کا آسد عمر صاحب اچھا جی پہلی بات تو آپ نے کہا کہ عثمان بزدار کو براہ راست ریپورٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی افسر جو ہے جس کو کیا گیا ہے وہ براہ راست ان کو ریپورٹ نہیں کرتا چیف سیکیٹری تو کرتے ہیں نا جی چیف سیکیٹری کو تو صرف بلایا ہے چیف سیکیٹری کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے ان کو تو صرف بلایا ہے ان کو تو خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے جن کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے جن کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے چلیں آپ پہلے بتا دیں سر پڑ دوں یہ جی جی آپ بتا دیں مجھے کہ چیف سیکیٹری کے خلاف کی ایکشن ہوا ہے نہیں ابھی تو بلایا ہے نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں سر بلایا ہے سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جی جی اصد عمر صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف سیکٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو زمنی انتخابات کے دوران اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر چار مارچ دوہزار اکیس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے تو وہ جو بلائے وہ کوئی ایسی گپ شپ کرنے چاہے پینے تو نہیں بلائے نا سر ارزام ہے کہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر بلائے سر ہم بیس نہیں کرے نا یتشاں سوال پوچھ لے تو اس کو جواب دینے دیا کرو نا دیکھو میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی ایکشن لیا ہے ان کے خلاف آپ پہلے بتا دیں سر وہ تو انکوائری کے بعد ہی ہوگا بس ٹھیک ہے نا آپ کا میں دوارہ دوں آپ دوارہ سوال سن لینا آپ کا سوال یہ تھا کہ جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے وہ برائے راست عثمان بزار کو ریپورٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جن کے خلاف ابھی تک ایکشن ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی عثمان بزار کو پرائے راست ریپورٹ نہیں کرتا میں صرف اگین میں حقائق کی بات کرو اس کا تجزیہ ایک الگ چیز ہے حقائق یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا جہاں تک افسر وہ افسر خود جواب دیں گے اس کے تحریک انصاف جو ہے بھائی سوال کرنے کے اوپر کوئی گھبراتی نہیں ہے اور آئینی اداروں کے استحقاق کو مانتی ہے ہم سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے تو ہم اس پہ مٹھائیاں بانٹیں اور جو فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے تو اس کا مجد چمک ہو گئی فوج نے جا کے کروا دیا بندوق رکھ کے ہو گیا واتس ایپ ہو گیا ہم یہ دونمری والا کام کرتے نہیں ہیں عمران خان سے سوال پوچھے دس مہینے عمران خان جاتے رہے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا انیس سو ترسی کا ریکارڈ نکال کے بتاؤ انہوں نے انیس سو ترسی کا ریکارڈ نکال کے سامنے رکھ دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی انیس سو ترسی میں میرا سیاست سے حکومت سے تعلق کی کوئی نہیں تھا کیوں پوچھ رہے ہیں سوال سو جو سوال پوچھا اسی طریقے سے فیصلے کچھ ہمیں پسند آتے ہمارے خیال میں اگر وہاں پہ میکسیمم کیس بنتا تھا تو وہ ان پولنگ سٹیشنز کا بنتا تھا جہاں پہ کنٹینشن ہوئی تھی کہ جی یہ تئیس انہوں نے مانگے تھے شاید جو مسلم لیگ نون نے کہا تھا ان تئیس پولنگ سٹیشن پہ ہے چودہوں کے اوپر آروں نے کہا تو وہاں پر تک تو سمجھ میں آتا تھا ہمیں نہیں اس کی بات پوری سمجھ میں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پورے کا پورا الیکشن دوبارہ کال کر دیا لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے ان کو چمک دکھا دی وہ پیسے کھا گئے وہ سازش کا حصہ ہو گئے فیصلہ کیا ان کے پاس آئینی اختیار تھا انہوں نے فیصلہ کیا جو آئینی طریقے کار ہے علی ازجد ملی اس کو استعمال کر رہا ہے وہ اپیل کے اندر جا رہا ہے سو ہم تو جمہوریت میں یہ کیم لکھیں بھائی جان